ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کہانی نویسی میں کہانی نویسی پر اپنے پشل لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک اچھی کہانی لکھنے کے کیا قوائد و زوابط ہوتے ہیں ان سب کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہمارا آج کا عنوان ہے یعنی بے وکوفی کا انجام اور گیدڑ کی مکاری اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد کہانی تحریر کرنی ہے یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی جماعت دہم کے طلبہ کے لیے نہیت اہم ہے کیونکہ یہ ان کے سالانہ امتحان میں بہت مرتبہ آتی ہے کہانی شروع کرتے ہیں کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا جب ہاتھی اپنی سون کو ہلاتا جھومتا جھامتا اور جنگل میں چلتا پھرتا تو اسی جنگل میں موجود ایک گیدڑوں کا ہول اسے دور ہی دور سے دیکھ کر للچاتا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے بھازے لیتا مگر ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے اور قد آور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوس ہوا جائے ایک مدت کی للچہت کے بعد ایک رات تمام گیدڑ چمع ہو گئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے آخر ایک پورے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت تھانے کی سوچ رہے ہو جبکہ میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا رہنما بنائی رات کا وقت تھا ہاتھی جنگل میں تہر رہا تھا وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے عدب سے سلام کر کے بولا حضور ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنانے اور آپ کی حکومت میں امن اور سکون کی زندگی بسک ہے ہاتھی جب یہ خوش آمت سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ہاں ہاں مجھے منظور ہے چلو سب گیدڑوں کی منظوری لیتے ہیں غرض ہاتھی گیدڑ کے پیچھے چل پڑا گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی کیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر نہایت آسانی سے چلنے لگا جبکہ ہاتھی چوک کے بسنی تھا اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی کے نشے میں خرک جب وہ دلدل میں اترا تو آہستہ آہستہ اس دلدل میں دھنسنے لگا آخر گھٹنوں تک اس دلدل میں دھنس کیا اب نہ تو آگے چلنے کا یارہ تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی طاقت ہاتھی نے گیدڑ سے چنگھاڑ کر کہا اب کیا کروں گیدڑ بولا آپ اتنے بھاری بھرکم ہیں جبکہ میں کمزور میں اکیلا تو آپ کو باہر نہیں نکال سکتا ہاں اگر آپ حکم کریں تو اپنی قوم کو بلا سکتا ہوں ہاتھی بچارہ کیا کہہ سکتا تھا کہنے لگا ہاں جلد گلاؤ گیدڑ نے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام کا تمام گول وہاں جمع ہو گیا اور مزے سے ہاتھی کا گوشت کٹنے اور کھانے لگا ہاتھی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی بہت سون میں لیلائی اور زور زور سے چلایا بھی مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا لہٰذا ہاتھی نے جو بے وکوفی کی تھی اس بے وکوفی کی بدولت وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا